امانت کیا چیز ہے کہ جب آپ وضو کرتے ہیں تو پوری طرح آزاد دلنے چاہیے کچھ بھی حصہ اس میں اگر چھٹ گیا خوشک رہ گیا جس کو دھونا چاہیے اور کیرلیس لی انسان نہیں پروا کرتا تو وہ وضو میں خیانت کر رہا ہے اسی طرح نماز بھی ایک عبادت اور ساتھ امانت بھی ہے امانت کس طرح ہے کہ انسان جب پڑھے تو پورے پورے الفاظ عدا کرے اور وقت پر پڑھے اور پورے یعنی کہ دو سجدیں تو دو ہی کرے اگر بھول جائے تو بعد میں سجدیں صاحب کر لے پڑھے جب سلام پھیرے تو اس کو لگے کہ ہاں میں نے نماز پڑھی ہے اور اس کے اندر ایک امان ہو تو اس نے اپنی امانت پوری کر دی اسی طرح بہت سارے اور کام راز بھی ایک امانت ہوتا ہے مشورہ بھی ایک امانت ہوتا ہے کنسلٹیشن جو ہے وہ امانت ہے اگر کوئی مریض آپ کے پاس کنسلٹیشن کے لیے آیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ علاج کے دو تین طریقے ہیں ایک سستہ ہے ایک مہنگا ہے ایک اس سے بھی مہنگا ہے اب آپ مہنگا علاج صرف اس لیے آپ اس کو ریکمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس کی وجہ سے کچھ اور لوگوں کو پیور دینے مثلا آپ کا اگر کسی لیب والے کے ساتھ کوئی رشتداری ہے یا پھر کوئی کسی طرح کا کوئی کانٹریکٹ ہے یا پرسنٹیج ہے کچھ بھی اور اس بناہ پر آپ انیسیزری ٹیسٹ لکھ کر دے رہے ہیں یہ ایک خیانت ہوگی کہ آپ اس نے آپ سے مشورہ کیا اور آپ مشورے میں آپ اس کو صحیح مشورہ نہیں دے رہے جبکہ اس مریض کے حق میں فائدہ مند چیز جو تھی یہ صحیح مشورہ کچھ اور تھا تو ایسے موقع پر کوئی اور نہیں دیکھتا کسی کو بھی نہیں پتا حتی کہ ساتھ بیٹھے نہ مریض کو پتا ہے نہ کسی ڈاکٹر کو نہ ہمارے سینئر کو نہ جونئر کو نہ دائیں نہ بائیں صرف ہمیں پتا ہے اور ہمارے زمینوں میں بتا رہا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ صرف ایک وقتی دنیاوی فائدے کے لیے کر رہے ہیں تو ایسا کرنا درست نہ ہوگا اسی طرح اگر کوئی آپ سے آ کر مشورہ لیتا ہے کہ اچھا مجھے فلان چیز خرید نہیں ہے کہاں سے خریدوں اور آپ کو دو تین جگہ پتا ہے آپ کو یہ معلوم ہے کہ فلان جگہ جو چیز ہوتی ہے وہ ہنڈر پرسن قوالٹی کے اعتبار سے بلکل ٹھیک ہوتی لیکن آپ اس کو وہ جگہ نہیں بتاتے کوئی اور بتا دیتے ہیں جس کے بارے میں آپ شور نہیں ہیں کہ وہاں قوالٹی ہے یا نہیں اور کس لیے بتاتے ہیں اس کی کوئی اور وجہ ہو سکتی تو یہ خیانت ہوگی مشورہ میں خیانت ہوگی اسی طرح یعنی جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کو اگر میں نے یہ بات بتائی اور اس کی وجہ سے اس کا یہ اور یہ فائدہ ہو جائے گا تو آپ اس کے آئندہ آنے والے فائدوں کو آپ اس شخص کے لیے دیکھ نہیں سکتے جیلسی رکھتے ہیں اور اس بنا پر آپ اس کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں مثلا کوئی آپ سے آکے پوچھتا ہے اچھا میں نے ام بی بی اس تو کر لی ہم نے سپیشلائزیشن کرنی ہے میں یہ بھی کر سکتا ہوں میں یہ بھی کر سکتا ہوں آپ مجھے بتائیے آپ سینئے ڈاکٹر ہیں تجربہ کار ہے وہ بچہ آپ سے مشورہ لینے کے لیے آئے کیا کرنا چاہیے آپ کو اپنے علم تجربے نالج کی وجہ سے پتا ہے کہ اس فیلڈ میں بہت زیادہ ضرورت ہے ڈاکٹرز کی کوئی خاص مخصوص لیکن آپ اس کو وہ نہیں رکمنٹ کرتے کوئی اور رکمنٹ کر دیتے کیوں نہیں کرتے کہ اگر اس فیلڈ میں یہ آ جائے گا تو اس میں پھر ہماری ویلیو نہیں رہ گی مثلا یہ آئیے کہ کوئی اور وجہ اب یہ کیا ہے یہ مشورہ خیانت ہے جس میں خیانت ہوگی امانت نہ رہی یہ ساری چیزیں ہماری نیت سے تعلق رکھتی اور یہ جو نیت ہوتی ہے جیسی نیت ہوتی ہے ویسے ہی فل ہوتا ہے کیونکہ اگر بیج کی طرح ہوتی ہے نیت قرآن پاک میں نوا کا لفظہ ہے گھٹلی کے لیے گھٹلی سے ہی پودا نکلتا ہے اس پودے سے ہی فل جیسے گھٹلی ہوتی ہے ویسے ہی فل آتے ہیں